عام انتخابات کے حوالے سے ملک بر کی طرح ڈیرہ مراد جمالی میں بھی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے کارنر میٹنگز اور شمولیتی پروگراموں میں تیزی آگئی نصیر آباد کے دو صوبائی حلقے پی بی تیرہ اور پی بی چودہ میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام اور جاموٹ قومی مومنٹ سمیت دیگر پارٹیاں الیکشن کے اس مقابلے میں شامل ہے اور اسی طرح سیاسی پارٹیوں کی جانب سے شہر کو پرچموں اور بینروں سے سجا دیئے گئے ہیں جبکہ دوسری جانب پانچ سالہ حکومت ختم ہونے کے بعد نصیر آباد کے عوام بجلی گیس پکی زڑکے پینے کے لیے صاف پانی سیوریج سسٹم و نکاسیات کے مسئلے اور ذریعی پانی کی قلت جیسے دیگر مسائل کو دیکھ کر نصیر آباد کے عوام سابق حکومت سے سخت مایوس ہو چکے ہیں مگر اب آنے والے نو منتخب نمائندوں سے عوام کی کئی امیدیں وابستہ ہیں اس حوالے سے شہری نے وشنیو سے باتچیت کرتے ہوئے کہا شوکی صاحب کا گورنمنٹ کی جو دعوے دار تھے ان کے دعوے ٹھپ کے ٹھپ رہ گئے ہیں انہوں نے جو ہمارے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ جو یہاں دعوے کیے تھے جو ترقیاتی کاموں کے بارے میں جو ہے انہوں نے باتیں کی تھی ان باتوں پر دراصل عمل نہیں کر پائے ہیں اب میں جو ہے پوری عوام سے یہی گزارش کرتا ہوں مسئل آباد کے عوام سے کہ نئے لوگوں کو لائیں نئے چہروں کو لائیں تاکہ وہ ان کو بھی جانچا جائے پرانے لوگوں کو جان چکے ہم لوگ اب نئے لوگوں کو جانچنا چاہتے ہیں جتنے والے جو امیدوار ہیں ہمیں ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ ڈیرہ مراد جمالی کی فلاہ و بہبود کے لیے انشاءاللہ آگے اقدامات کریں گے اور اچھے اچھے جو ترقیاتی کام ہیں جیسے کہ بجلی کا سسٹم ہے نالیا وغیرہ ہے روڈ کے ترقیاتی کام ہیں ان کو پروپر طریقے سے پروپر چینل سے انشاءاللہ عظیم کریں گے ہماری یہی توقعات ہیں آنے والے جو جتنے والا امیدوار ہے ہماری توقعات ہیں توقعات ان سے یہی ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ اب نئے چہروں کو موقع دینا چاہیے کیونکہ جو سابقہ نمائن دیتے ان کے دعوے درے کے درے رہ گئے اب تعلیم یافتہ اور ایماندار قیادت کو موقع دے کر آگے لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نصیر آباد کے عوام کو اس مسائلستان سے نکال سکے کیمرامین ما شکرند کے ساتھ ریاض بلو چوش نیوز نصیر آباد